اسلام علیکم دوستو آج ہم ہمارے ٹینسز کا سیکنڈ ٹینس جو ہے وہ پڑھیں گے that is پریزنٹ کنٹینیوز پریزنٹ کنٹینیوز جو ہے یہ بلکل ایک ڈیفرنٹ ٹینس ہے سیمپل پریزنٹ سے پریزنٹ کنٹینیوز نارملی ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب کوئی کام جاری ہو اور وہ ہو رہا ہو پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس کا سٹرکچر جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے سبجیکٹ پلس آگزلری ورب پلس جو مین ورب ہے اور اس کے بعد آبجیکٹ اور دوسرا پارٹ جو ہے سینٹنس کا اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں سبجیکٹ آئی آگزلری ورب ایم پلس مین ورب گو ٹو سکول ٹو سکول اب یہاں پہ ایک اور بات آپ نے آہ رمیمبر رکھنا ہے کہ جو ورب ہوگا مین ورب اس کے ساتھ آئی انجی کا اضافہ بھی ہوگا یعنی سبجیکٹ اس کے بعد آگزلری ورب اور اس کے بعد مین ورب کے ساتھ آئی انجی کا اضافہ اور اس کے بعد جو آہ آبجیکٹ ہے وہ ساتھ لگے گا ہم سمپل سینٹنسز جو ہے آہ سمجھتے ہیں پہلے اس کے بعد آہ نیگٹیو سینٹنسز کو سمجھیں گے اس کے بعد انٹروجیٹیو سینٹنسز اور اس کے بعد انٹروجیٹیو نیگٹیو سینٹنسز کو سمجھیں گے سب سے پہلے سیمپل سینٹنسز سیمپل سینٹنسز کا اگزامپل جو ہے وہ آہ ہی ایز ایٹنگ دہ فوڈ ہی ایک سبجیکٹ ہے آگزلری ورب جو ہے اس ہے ایٹ ورب ہے آئین جی اس کے ساتھ جو ہم نے اضافہ کیا اور اس کے بعد آبجیکٹ جو بکیا اسہ ہے سینٹنسز کا وہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہی شی ایٹ یا کوئی سنگلر نون جو ہے ان کے ساتھ ہم اس آگزلری ورب یوز کریں گے جبکہ جو دوسرا گروپ ہے یعنی آئی وی یو دے یا کوئی پلورل نون جو ہے اس کے ساتھ ہم آہ آر ایک آگزلری ورب کے یوز کریں گے سوری آئی کے ساتھ ہم ایم لگاتے ہیں جبکہ بکیا پارٹ جو ہے اس کے ساتھ ہم آہ آر کا اضافہ کرتے ہیں آگزلری ورب کے طور پہ آہ آئی ایم ہم آہ 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 آ In the room He is driving the car She is driving the car Simple sentences میں جو ہے آپ نے دیکھا structure کے مطابق یعنی پہلے subject اس کے بعد auxiliary verb اس کے بعد verb کے ساتھ ing اور اس کے بعد بقیہ part جو ہے sentence کا جس میں object بھی شامل ہوتا ہے وہ ہم لکھیں گے i subject ہے m auxiliary verb ہے read جو ہے verb ہے اس کے ساتھ ہم نے ing کا اضافہ کیا تو یہ i am reading the book اسی طرح we subject ہے are auxiliary verb ہے play main verb ہے جس کے ساتھ ہم نے ing کا اضافہ کیا اور بقیہ sentence ہم نے اس کے ساتھ لکھ دیا اسی طرح they subject ہے are auxiliary verb ہے sit جو ہے ایک main verb ہے ing کا ہم نے اس کے ساتھ اضافہ کیا اور اس کے بعد بقیہ sentence اسی طرح he is driving the car she is driving the car negative sentences negative sentences میں ہم جو auxiliary verb ہے اس سے پہلے ہم not لگائیں گے باقی بلکل وہی sentence رہے گا for example he is reading the book یہ ایک simple sentence ہے positive sentence ہے اس کے ساتھ ہم اس کو negative بنانے کے لئے ہم he کے بعد یا auxiliary verb سے پہلے not لگا دیں گے تو یہ negative sentence بن جائے گا he sorry sorry یہ auxiliary verb کے بعد ہم جو ہے not لگاتے ہیں he is not reading the book اس کے بعد i am playing the game یہ ایک simple sentence ہے positive sentence ہے اس کا negative بنانے کے لئے ہم auxiliary verb کے بعد not کا اضافہ کر دیں گے تو یہ negative sentence بن جائے گا اسی طرح we are eating the food یہ ایک positive sentence ہے auxiliary verb کے بعد ہم not لگا دیں گے تو یہ negative sentence بن جائے گا we are not eating the food اسی طرح جو interrogative sentences ہیں interrogative sentences جو ہیں وہ بھی ہم simple sentences جو ہوتے ہیں یا جو positive sentences ہوتے ہیں وہاں سے ہم auxiliary verb کو اٹھا کے sentence کے start میں لگا دیتے ہیں بقایا جو sentence ہوتا ہے وہ بالکل وہی sentence رہتا ہے interrogative sentences جیسے میں نے کہا جو ہمارے positive sentence ہوگا یا simple sentence ہوگا he is he is driving the car سیمپل سینٹنس کا جو auxiliary verb ہے وہ sentence کے start میں لگ جائے گا he sorry is he driving the car اور آخر میں یہ سوالیاں نشان جو ہے وہ ہم لگا دیں گے اسی طرح ایک اور example they are eating the cake اس سینٹنس میں auxiliary verb جو ہے وہ are ہے یہ سینٹنس کے start میں لگ جائے گا یعنی are they eating the cake last type of sentences ہیں وہ ہے interrogative negative یعنی وہ سوالیاں بھی ہوگا اور negative بھی ہوگا وہ بھی بڑا سیمپل ہے آپ ایسے کرتے ہو جو آپ کے پاس interrogative sentence ہوتا ہے بالکل اسی sentence کو آپ use کرتے ہو لیکن ساتھ میں not کا بھی اضافہ کرتے ہو یہ ہمارے پاس ایک interrogative sentence ہے for example is he driving the car is he driving the car جو interrogative negative sentence ہوگا وہ ہوگا is he not not کا اضافہ ہم کر دیں گے not driving the car اسی طرح دوسرا example جو ہے وہ یہ ہے are they eating the cake یہ ایک interrogative sentence ہے اس کا interrogative negative sentence بنانے کے لیے ہم not کا اضافہ کر دیں گے اس sentence کے اندر are they not eating the cake not جو ہے وہ آپ نے main subject کے بعد use کرنا ہے so دوستو مجھے امید ہے کہ present tenses جو ہے اس کا جو دوسرا tense ہے present continuous اس کی آپ کو سمجھ آگئے ہوگی آپ کا اگر کوئی question ہے اس tense کے حوالے سے تو آپ اس ویڈیو کے comment section میں ضرور پوچھے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا as soon as possible جواب دے سکوں اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان